سلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو می چینل ہیرار سلان ڈائیریز میں نے آج اپنے بچپن کی پکچرز کی آلبم کھولی تو میرا دل کرا میں آپ کے ساتھ بھی کچھ شیئر کروں میرے بچپن کا ایک لمبا عرصہ اپنی نانی کے ساتھ گزرا ہے ان کے ہاتھ کا کھانا ان کی انگنت کہانیاں ان کی سلائی کڑھائی کا سمان ان کا بے شمار پیار میرے بچپن کا ایک بہت بڑا اساسہ ہے میں جانتی ہوں کہ سب کے گران پیرنس کا پیار کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے لیکن میری نانی کا پیار کرنے کا طریقہ ان کے ہاتھ کا مزیدار کھانا تھا آج میں آپ کے ساتھ ان کی ایک ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے تو چلے دیکھتے ہیں آج میں کیا بنا رہی ہوں اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ لوگوں نے میرے انٹروں میں دیکھا یہ ویڈیو میرے لیے آج کچھ سپیشل ہے اور سپیشل کیوں ہے کیونکہ یہ میں نے اپنی نانی کو ڈیڈیکیٹ کری ہے بچپن سے جو ہم نے ان کے ہاتھ کے کھانے کھائے ہیں وہ ٹیسٹ آج تک ہمارے ساتھ ہے تو وہی میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کتنے مزے کے کھانے بناتی تھی اور کتنی جلدی اور کتنی ان کی ایزی ریسپیز ہوتی تھے اور میرا ایم یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایزی ریسپیز شیئر کروں تو آج ہم بنائیں گے میری نانی کی ریسپی کا کیمہ اور تین کونوں والے پراتھے جو کہ مکھن میں بنتے ہیں اور اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ دو دو پراتھے ایک ساتھ کھا جاتے ہیں اس کیمے کے ساتھ تو آج میں بتاؤں گے آپ لوگ کو کہ یہ کیمہ کیس طریقے سے بنتا ہے اس میں ہارڈلی کوئی مسالے ہیں اور پراتھے اس طریقے سے بنتا ہے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کینے سے اور اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے پراتھے جب کینے بنتا ہوگا تو پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی انگریڈینز بتاتی ہوں کہ اس میں چاہ انگریڈینز دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے پیاز یہ ایک پیاز ہے جو کہ کٹ کے ہم نے اس طریقے سے چوپ کر دیا اس میں ڈالیں گے یہ لال جو مرچی ہوتی ہے یہ ثابت والی اس کو ہم توڑیں گے اس طریقے سے ہاتھ سے توڑ لیں اور دو حصوں میں کر لیں یہ اس طریقے سے مرچی ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً یہ آٹھ دس مرچیں میرا کیمہ جو ہے وہ آدھا کلو کا ہے مٹن کا کیمہ یہ میرا کیمہ ہے آدھا کلو مٹن کا کیمہ ہے یہ ادھرک چاہیے ہمیں باریک اس طریقے سے چاپ ہوئی ہوئی لمبی لمبی اس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے چاپ ہوئی ہوئی یہ میں نے اتنا بڑا ٹکڑا تھا اس کو باریک باریک چاپ کر لیا لسن پساوہ لسن ہے یہ ایک تی سپون اور نمک ایک تی سپون ہری مرچے اور ہرہ دھنیا کٹاوہ ہرہ دھنیا یہ ہم گارنشنگ میں ڈالیں گے جب ہمارا کیمہ بھن جائے گا اس وقت ہم اس کو مرچوں کو اور دھنیا کو ڈالیں گے تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنانا پہلے ہم چولہ آن کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈالتے ہیں ہماری پیاز کھلر سے چینج کر لیا ہے ہماری پیاز کھلڈن ہو گئی ہے جلانی نہیں ہے بس اسی طریقے سے جب یہ اس پوزیشن پر آ جائے تو ہم نے اس کے اندر ہیمہ آڈ کر دینا ہے کیمہ ڈال کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو مرچے تھیں اس کو توڑ کے ہم ڈالیں گے ایسے گول مرچے جوڑتی ہیں یہ آپ نے ڈالا اور اس کے بعد آپ نے یہ ادرک ساری کٹیوی ادرک بھی اس کے اندر ڈال دی اور اس کو مکس کیا ہلکہ سا پانی کا چھینٹا دے دیجئے اور یہ نمک پیس کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون ڈالا اور لسر بھی ڈال دیا اس سب آپ نے مکس کر کے کڑھا دیا تو اچھے سے اب آپ پکنے دیں اور بھونتے وقت پھر ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اس کے اندر صرف یہ چیزیں ڈالتی ہیں نمک مرچی ادرک اور پیاز اس کے اندر یہ پکتا رہے گا اور پھر ہم اس کو بھونیں گے سب یو پینی میرٹس کے بعد جب تک میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ پراتھے کس طریقے سے بنیں گے اچھا جی اب ہم بنا رہے ہیں پراتھے اس کے لئے میں نے لیا ہے ذرا یہ بڑا پیڑا پیڑے بڑے ہی چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ جب اس کو خول کرتے ہیں تو اس کے اندر ذرا تھوڑے سے موٹے چاہیے ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کو بیلیں گے پہلے ہم اس کو چھوڑا سٹایاں اس کو ہم ٹائٹوں سے فلائٹ کریں گے تاکہ بیلنے میں آسانی ہوں ہاتھ سے اس طریقے سے پھر ہم اس کو رول کریں گے اور یہ گولڈ ہونا ضروری نہیں کیونکہ یہ ویسی فولڈ ہو جائے گا اور اس کے تین کونے بنیں گے تو آپ کو ویسی اس کو گولڈ ہونا ضروری بلکل دی نہیں ہے اب آپ نے اس کو اس کو سپیچ کر لیا ہے اب آپ نے یہاں پہ لگانا ہے بٹر یہ بٹر جو ہے یہ میں نے فرنس سے باہر نکال کے لگ دیا تھا ملٹڈ بٹر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہے it's just soft not melted یہ ہم یہاں پہ اس پہ لگا کے اور اب پھورا سا آٹا اس پہ سپرکل کریں گے اور پھر اس کو پھولڈ کریں گے اس طریقے سے تو یہ ایک سمی سرکل بن جائے گا اب دوبارہ اس پہ ہم بٹر لگائیں گے اور اس کو ہم پھورا سا آٹا دوبارہ لگائیں گے اور اس کو ہم دوبارہ کھول کر دیں گے اس طریقے سے تو یہ بن گیا ٹرائنگل یہ بچپن میں ہمیں اتنے پسند تھے اس شیپ کے ٹرائنگل والے پراتھے کہ ہم آرام سے مزے سے بیٹھ کے سکیمیں کے ساتھ کھاتے تھے نہ مرچے لگتی تھی نہ ہمیں بلکل بھی جو ہے نا وہ تو ایلی کیمانی ہوتا تھا بچے کیا بڑے بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے جو یاد یہ ویکنڈ سے میری نانی جو ہے ہم ان کے گھر جاتے تھے اور سب بڑے شوق سے جو ہے نا ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے اور یہ پراتھے تو ان کے بہت ہی مزیدار یہ ایک بندہ آرام سے جو ہے نا وہ بیٹھ کے تین تین چار چار پراتھے کھا دے جاتا وہ بناتے ہیں کہ یہ مکھن میں آپ کے پاس دیسی مکھن ہوتا ہے نا اس میں بناتے ہیں ہم تو یہ نورمل مکھن بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دیسی سفیر مکھن ہوتا تو اس میں آپ بنایں بڑے مازے کا لگے گا ٹھیک ہے جی اب یہ بن گئے اس طریقے سے یہ پراتھے بنیں گے ٹرائنگل شیپ ٹھیک ہے اب ہم ایک اور بیل دیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ یہ دونوں پراتھوں کو ہم سیکھ لیں گے اب یہ والا بھی ہم لے لیتے ہیں اور اس کو بیسی طریقے سے بیل دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کے لئے دیکھیں اب یہ کیمہ میں نے ایک ٹی سپون اس میں اور ڈالا تھا مطلب دو ٹی سپون پانی میں نے ڈالا بھونتے ہوئے اب میں ڈالوں گے اس میں یہ پانچ کٹی بھی ہری میل چپ اور یہ ہرا دھنیا اور آپ کا کیمہ تیار ہے اس کے اندر ہارڈلی آپ کو لگے پندرہ سے بیس سنٹ یہ آپ اتنی جلدی بنا سکتے ہیں کوئی مہمان آئے سرونگ کے لیے اتنا مزے کا لگتا ہے یہ اور پیسٹ ایکسلنٹ کیمہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اس کو اب ہم کریں گے سائیڈ میں اور میں اب آپ کو دکھاتے ہوں پراتھے کیس طریقے سے بڑھتیا ہے دیکھیں دوا یہاں پہ میں نے گرم کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں پراتھا ڈال رہی ہوں اور اب جب یہ ایک طرف سے آدھا سکھ جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے اور اس طرف مکھن لگائیں گے مکھن اچھے طریقے سے لگائے گا پورا پراتھا اس پر کور ہو جائے اب اس کو ہم دوبارہ ٹرن کریں گے اور ٹرن کر کے ہم دوسری سائیڈ پہ مکھن لگائیں گے اور اب ٹرن کر کے ہم اس کو سکیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے تین لیئرز جو ہم نے فولڈ کریں تھی پراتھے کے وہ کس طریقے سے الگ الگ نظر آ رہی ہیں اور یہ اب ہمارا پراتھا سک کیا ہے اور اب ریڈی ہے جو کیمہ اور پراتھا تیار ہے اب میں ٹرائے کروں گی اور میں اپنے بچپر میں آپ لوگ کیا کھاتے تھے کیا آپ کا کمفرٹ فوڈ ہوتا تھا اور آپ کی نانی یا دادی آپ لوگ کو کیا بنا کے پھلاتی تھی یا ایون فالان میکر آپ نے بچپر میں کیا چیز ایسی ہے جو آپ لوگ انہیں بہت شوق سے کھائی ہیں اور آج تک آپ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں جیسے کہ یہ میری ایک میموری میں یہ چیز بہت پکس ہے کہ ہم اپنی نانی یا گھر میں جا کے ان کے ہاتھ تک ایما پراتھا ان کے ہاتھ تک سٹو ان کے ہاتھ تک اپنی چیزیں ہم کھاتے تھے جو کہ آج تک وہ ٹیسٹ ہمارے ذہن میں ہمارے موں میں ہے آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کریں اور فارمنٹ میں بتائیں کہ کیسا لگا اور سبسکرائب کریں میری چینل کو جتنی زیادہ سبسکرپشنز اتنے زیادہ مزید کی اور ریسپیز آپ سے ساتھ شیئر کروں گی تل نیکس ٹائم بائی بائی متنی بائی متن honestly پیدام